پاکستانی میوزک انڈسٹری سے وابستہ معروف گلوکار اور ادکار آسم ازر نے بڑی خبر سنا دی جس پر جس سرپرائز کے لیے ان کے مدہ بے قرار تھے بلاخر وہ سامنے آ ہی گیا آسم ازر نے اپنا ڈیبیو آلبم جاری کرنے کا اعلان کر دیا خیال رہے آسم ازر نے گزرشتہ دنوں اپنے مدہوں سے دریافت کیا تھا کہ انہوں نے ان کا پہلا گانا کون سا اور کس عمر میں سنا تھا گلوکار کی پوسٹ پر مدہوں کا طوفان امڑ آیا تھا اور ہر ایک نے اپنی ماضی میں جھانک کر دیکھا اور گلوکار سے جڑی یادوں کو تازہ کیا مدہوں کا بے پناہ پیار و محبت دیکھ کر گلوکار جذباتی ہو گئے تھے اور مدہوں سے وعدہ کیا کہ بہت جلد ان کی زندگی کے سب سے بڑے لمحے کا تجربہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے بعد ازاں گلوکار نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹا گرام پر اپنے اکاؤنٹ سے تمام پوسٹ اور فالائنگ یہ کہتے ہوئے حفظ کر دی تھی کہ اپنا آپ پانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا آپ کھونا پڑتا ہے تاہم اب وہ گھڑی آگئی جس کا سب بے سبی سے انتظار کر رہے تھے آسیم حضر نے اپنی تمام انسٹا پوسٹ اور فالائنگ حفظ کرنے کی وجہ بتا دی آسیم حضر نے اپنے کریئر کی ایک دہائی مکمل کرنے کے بعد ایک نیا سفر اپنے ڈیبیو آلبم بے مطلب کے ساتھ شروع کرنے کا اعلان کر دیا یہی وہ لمحہ ہے جس حوالے سے انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے مداہوں سے وعدہ کیا تھا گلوکار نے بتایا کہ ان کا نیا آلبم بے مطلب یکم مائی کو ریلیس کیا جائے گا انہوں نے اسٹاگرام پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی نئی آلبم کا اعلان کیا تو مداہوں نے گلوکار سے انسٹاگرام کی سابقا تمام پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ معلوم کی جس پر انہوں نے بتایا یہ ڈیبیو آلبم آپ سب کے ساتھ میری زندگی کا اور کریئر کا نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس نئے سفر کا آغاز بے مطلب ہو کر کریں صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے اس کے ساتھ ہی اپنا برادکاسٹ چینل شروع کرنے کا بھی اندیا دیا اور انسٹاگرام میں لکھا کہ کیا اپنا برادکاسٹ چینل بھی شروع کریں آسیم ازر نے اس نئے سفر کے دوران اپنی منگیتر وعدہکار میرا بلی کو اپنا سپورٹ سسٹم قرار دیا